بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کلیم قیسرانی ناظرین یمن کے علاقے کندہ سے بنی نجیب کے تیرہ آدمیوں کا ایک وفد نو حجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا یہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنے قبیلے کی زکاة لے کر آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس لے جاؤ اور اپنے قبیلے کے فقراء میں بانڈ دو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت مندوں کو دے کر جو کچھ بچ رہا ہے ہم وہی لائے ہیں حضور ان کے جذبہ اخلاص پر بہت خوش ہوئے ان لوگوں نے دین کے بارے میں حضور سے چند سوالات پوچھے آپ نے ان کے جوابات لکھوا دیئے یہ لوگ کچھ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان رہے لیکن ان کو واپسی کی بڑی جلدی تھی صحابہ نے پوچھا تم یہاں سے جلد جانے کے لئے انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو فیوز و برکات حاصل ہوئے ان کی خبر اپنے اہل قبیلہ کو جلد جلد پہنچائیں جب وہ رخصت ہونے لگے تو حضور نے ہر ایک کو فردن فردن انام اتا فرمایا اور پوچھا تم میں سے کوئی رہ تو نہیں گیا انہوں نے عرض کیا ایک نوجوان کو ہم اسباب کی نگرانی پر مقرر کرائے تھے وہ باقی ہے حضور نے اس کو بھی بلا بھیجا تاکہ تحفہ دیں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے تو فقط دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے دل کو غنی بنا دے اور مجھے بخش دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے یہی دعا فرمائی اور اسے تحفہ تحف بھی اتا فرمائے یہ وفت چلا گیا حجت الودا میں اس قبیلے کے سولہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اس نوجوان کا کیا حال ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے استغناہ کا یہ حال ہے کہ سارے جہان کی دولت اس کے قدموں پر دھیر کر دی جائے تو وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے عرضو کرتا ہوں کہ ہم سب کا خاتمائی سی حالت پر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اس علاقے میں بھی ارتداد کی لہر دوڑی اور بہت سے لوگوں کے پاؤں پھسل گئے مگر یہ نوجوان آخری وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اسلام پر ثابت قدم رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کی خبرگیری فرماتے تھے آپ نے یمن کے گورنر کو بقاعدہ خط لکھ کر اس نوجوان کا خیار رکھنے کا حکم دیا تھا سبحان اللہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ اس نوجوان کی جررت ایمانی اور ایمانی طاقت کس حال میں تھی کہ وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کا طالب ہوا ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک رہنے کے لیے اور سیرت کے واقعات سننے اور جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ